السلام علیکم فرنٹس کیا حال ہیں کیسے آپ سب اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شوارمہ ہاؤس کا مزے کا ڈینر آج ویکنڈ تھا تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بچوں کے ساتھ باہر جا کے ڈینر کیا جائے اور اسی لئے ہم نے یہاں شوارمہ ہاؤس آنے کیا پلان کیا اچھا یہاں ہم نورملی آتے رہتے ہیں اکثر ڈینر کے لئے اور یہاں کی ہمیں ایچ اور ایوری تینگ بہت ہی مزے کی تیسٹری ہوتی ہے کھانے میں اور جو ہے ان کا سٹنگ ایریا بھی بہت اچھا ہوتا ہے نورملی ہم کوشش کرتے ہیں ہم اندر جا کے بیٹھے ہیں لیکن فائدہ اس کا کوشش نہیں ہوتا کیونکہ بچے پھر بھی باہر آنا ہے اکیلی باربر جو ہے وہ زد کرتے ہیں تو ہم نے سوچا باہر ہی بیٹھ جائیں سکون سے اور جب نورملی موسم اچھا ہوتا ہے نا یہاں تو یہاں بیٹھنے کا جو ہے نا مزہ الگی ہوتا ہے لیکن ابھی فی الحال کافی زیادہ گرمی چل رہی ہے ریاض میں تو تو جو ہے ہم نے یہی باہر بیٹھے بچوں کے ساتھ تاکہ بچے بھی تھوڑا انجوائے کرنے باہر تو ہی رونکس ہی رہتی ہے ویو آپ کو باہر کا نظر آتا رہتا ہے اچھا یہاں آنے کے بعد ہم نے آرڈر کیا تھا یہاں کا بروس یہاں کا شارمہ اور یہاں کے رائس تو اب ہم آپ کو دکھاؤں گے کہ یہاں کا جو سب سے بیسٹ ہوتا ہے نا ان کا شارمہ ہوتا ہے اور پلس یہ روٹیاں بہت ہی مزے کی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے تل کی اور نان کی روٹیاں یہ ان کا بروس تھا اور یہ ہیں ان کے رائس اتنے زیادہ یہاں کے رائس جو ہے نا جو ہے ہیلڈی ہوتے ہیں اور اس کے اندر یہ پورا انہوں نے اپنے سیلڈ وغیرہ رکھا وہ ہوتا ہے اور چکن پیسے سوتے ہیں اور بہت فریش چکن ہوتی ہے اور چاول بھی اس کے اندر جو ہوتے ہیں وہ بہت سوفٹ اور بہت مزے کی ہوتے ہیں سو یہ ہمارے all time favorite رہتے ہیں anyways ہم نے dinner کیا اس کے بعد ہم نے extra dinner کر لیا تھا تو ہمیں یہاں پارک میں بچوں کو لے کے آنا پڑا اور جو ہے اپنی جو ہے walk بھی کرنی تھی ہمیں پلس بچوں کی entertainment کے لئے بھی پارک آنا بہت ضروری تھا اچھا آج پارک آنے کے بعد بھی یہ پارک اتنا زیادہ یہاں پہ rush ہوتا ہے اتنا rush ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی بچوں کو نا ان کی پسند کا جھولہ نہیں ملنا ہوتا اور especially جس جھولے کی طرف ابھی میرا بیٹا بھا گیا وہ تو اس کو بیچارے کو کبھی بھی نہیں ملتا اچھا لیکن ابھی بھی یہ آنٹی یہاں بیٹھے enjoy کر رہی تھی لیکن بیٹے کو دیکھ کے وہ hurt گئیں اور جو ہے انہوں نے سوچا کہ چلو اب میرا time پورا ہو گیا بچے کا time ہے تو بچہ یہاں پہ جو ہے اب ہمارے enjoy کر رہا تھا اور جو ہے یہ جو ہے exercising کے لئے ویسے یہ زیادہ تر یہاں پہ جھولے بنائے میں کافی بڑا پارک ہے یہاں پہ اور جو ہے ہر طرف انہوں نے کچھ کچھ areas جنہوں نے separate کیے ہیں کہیں exercising جھولے کہیں پہ بڑے بچوں کے ہیں کہیں چھوٹے بچوں کے رکھے ہیں انہوں نے تو ہم نے سوچا تھا کہ چلو اب جو ہے دھانا پینہ ہو گیا بچے تھوڑا enjoy کریں گے ہم اپنی walk کریں گے لیکن جو ہے anytime ایسا نہیں ہو رہا ہوتا جیسا آپ سوچ رہے ہوتے بلکل بھی ویسا نہیں ہوتا ہے sometimes تو جو ہے let's see کہ اب ہم آگے جائیں گے اور جو ہے یہاں پہ جو ہے ہمیں موقع ملتا ہے walk کرنے کا یا نہیں اچھا بچوں کے ساتھ یہ بھی بہت ہوتا ہے ایک بچہ سو رہا ہے تو ایک اٹھاوا ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ بھی میری چھوٹی بیٹی اٹھ چکی تھی جبکہ سو رہی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ چلو میں جلدی سے اپنا walk کر کے آج ہوں گی لیکن ایسا نہیں ہو سکا وہ بھی اٹھ گئی اور جو ہے اس کے بعد ہم جو ہے تھوڑا آگے گئے اچھا یہاں پارک میں جو ہے انہوں نے جو ہے walking track بھی جو ہے اچھا بنایا ہے کافی one kilometer تک تو یہاں پہ تقریبا walking track ہے ان کا اور بس اس دفعہ تو میں سوچ کے آئی تھی کہ بھائی اب تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے لیکن جو ہے فی الحال مجھے بھی ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ جو ہے میں اپنا target پورا کر سکوں گی یا نہیں اچھا ہم جب بھی پارک آتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں اور بچے ہمارے جا کے جیسے اور بچے کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا پتہ نہیں کیوں نہیں ہو پاتا ہم پارک میں جانے کے بعد بھی کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھ پاتے ہیں ایک جگہ اور الٹا ہم جل رہے ہوتے ہیں ان پیرنٹس کو دیکھ کے کہ یہ کیسے بیٹھے ہیں ایک جگہ اور ان کے بچے آرام سے کھیل رہے ہیں ہمیں تو بچوں کے پیچھے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے آپ بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کے کون سے بچے ہیں کہ وہ بچے ہیں جن کے ساتھ آپ کو لگے رہنا پڑتا ہے یا وہ بچے ہیں جن کو آپ ایزیلی چھوڑ سکتے ہیں اور سکون سے ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں اچھا یہ انہوں نے جو بنایا ہے وہ ہے نا بال ٹائپ کی یہ ہے ایکچولی واشروم سائیڈ اور یہ انہوں نے اس طرح سے بنایا ہے جیسے یہ کوئی بڑی سپیشل جگہ اور لینکیں یہ انہوں نے جو ٹوائلٹس کے لئے بنایا ہے سپیسیفک جگہیں بنایا ہے اچھا یہاں پہ جو ہے اب یہ سلائڈنگ والا ایریا آگیا تھا یہاں چھوٹے بچوں کا انہوں نے بنایا ہے ایریا کہ ایزیلی بچے جھول سکیں گرنے کا بھی ڈر نہیں ہوتا اور جو انہوں نے اس کا فلور بنایا ہے یہ بھی کافی اچھا ہے بچوں کے ساتھ سے اچھا ابھی تو یہ آپ کو خالی نظر آ رہوں گے یہاں کوئی بھی نہیں تھا جب تک ہم پہنچے اس ایریا میں اور بالکل بھی رش نہیں ہی تھا تو آج میں نے سوچا کہ میں بھی جھولا جھولوں کیونکہ یہ جھولے ہمیشہ ہی فل رہتے ہیں بچوں کی وجہ سے تو جو ہے ابھی بیٹا میرا انجوائے کر رہا تھا اور یہ جو آپ کو نظر آنی ہے نا یہ خانسامہ ہوتی ہیں یہاں کی میٹس کہہ سکتے ہیں آپ ان کو اور جو ہے کافی اچھی ٹیک کیر کر رہی ہوتی ہیں یہاں بچوں کی میں بھی سوچ رہی ہوتی ہیں کبھی کبھی کہ ہم ان کو ہائر کر رہے ہیں لیکن impossible ہے کیونکہ آپ کی جیب آپ کو اجازت دے بھی نہیں سکتی یہاں پہ کہ آپ ان کو افورڈ کریں پہلے ہم دیکھتے تھے تو نارمل ہی سب ہوتی تھی لیکن آج کل ہمیں زیادہ تر نظر آنی ہیں یونی فارم میں پروپر ہوتی ہیں ان کی تو پتہ نہیں ان کا کیا سین ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے دونوں بچوں کو اس میں بٹھایا اور میں نے تو اپنے اسے کا جھولا جھول لیا تھا لیکن اس کے بعد وہاں کافی زیادہ رش ہو گیا تھا اور جو ہے بہت مزہ آ رہا تھا مجھے اس جھولے میں لیکن انہوں نے کافی چھوٹے بچوں کے سافتے بنایا تھا تو میرے لیے تھوڑا فکس ہونا مشکل ہو رہا تھا لیکن اب رش تھوڑا بڑھ گیا تھا اور بچے زیادہ آ گئے تھے تو پھر میں خود ہی آ گئی کہ بچوں کا رائٹ پہلے بنتا ہے یہاں پہ جھولنے کا اور جو ہے اس کے بعد ابھی تک ہمارے بچے اس میں چکر کارٹ رہے تھے اور مجھے چکر آ گئے تھے اس جھولے میں سو پھر میں نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنی جو ہے واک سٹارٹ کروں اور یہ میں آ چکی تھی واکنگ ٹریک پہ اچھا یہاں پہ تقریبا میں نے آپ کو جیسے بتایا ون کلومیٹر تک کا یہ واکنگ ٹریک ہے اور کافی پور سکون جگہ ہوتی ہے اچھا پارک کے اندر کا ایک الگی انوارمنٹ ہوتا ہے اور جب آپ واکنگ ٹریک پہ آتے ہیں تو ایک الگ ہی انوارمنٹ آپ کو نظر آتا ہے پتہ نہیں کیوں اتنا ریلیکس ہوتا ہے واکنگ ٹریک پہ آپ سکون سے اپنی واک کریں اور جبکہ آپ پارک میں ہوتے ہیں وہاں بھی بیشک رش نہیں تھا بچے اپنا انجوائے کر رہے ہیں سب بھی لیکن ایک بچائے نہیں ہوتی ہے بس آپ کو ساری کونسنٹریشن بچوں پر دینی ہوتی ہے ارنہ یہاں پہ مجھے واک کرتے کرتے کچھ احساس ہو کہ مجھے رونے کی آوازیں آ رہی تھی اپنی بیٹی کی لیکن مجھے لگا کہ میں بھی یہ کوئی اور ہو تو میری ساری کونسنٹریشن وہاں پہ چلی گئی تھی اور میرا مائنڈ ڈویل ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ میری ہی بیٹی رو رہی ہے یا کوئی اور بچہ رو رہا ہے لیکن اب میں اتی دور سے بھاگ کے تو وہاں جا نہیں سکتی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ جلدی جلدی اپنے جو ہے واک سٹارٹ کی جائے لیکن جو ہے آپ جو ہے کچھ بھی کر لیں آپ بچوں کے ساتھ جب بھی آتے تو آپ اپنے ٹارگٹ تو اچیف نہیں کر سکتے اور بے شک بچے بچے ہی ہوتے ہیں تو ان کی فکر لگی رہتی ہے اور ابھی اس ٹائم جو میرا حال ہو رہا تھا وہ میں یہی سوچی تھی کہ پتہ نہیں میں جو ہے غلط تو نہیں کہہ رہی کہیں واک کر کے اور جو ہے اپنے اوپر آپ کو توجہ نہیں دینے ہوتی بچوں کے بعد صرف بچے اور بچے ہوتے ہیں تو اب اچھا یہاں پہ یہ ایک اور چیز مجھے بہت ایٹریٹنگ لگی واک کے دوران جو ہے یہاں پہ انہوں نے یہ سٹال سگائے بھی ہوتے ہیں اور جو ہے آئس کریم بھی ہوتی ہے یہاں فرین پرائز بھی ہوتی ہے اتنے مزے کی ہوتی ہے اور جوسز کے لیکن آپ انسان یا تو واک کر لے یا تو یہاں پہ دھیان دے دے کیونکہ ان چیزوں کو دیکھ کے آپ کا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے لیکن پھر آپ سوچنا ہے کہ آپ واک کس لے کر رہے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں ہونی چاہیے چیزیں ایٹلیس ووکنگ ٹریک پہ نہیں ہوں پارک کے سنٹر میں رکھتے ہیں لیکن ووکنگ ٹریک پہ تو نہ بنا ہے ویسے ہی ہم جو ہے آدھے رستے پہ میری تو حالت ہو گئی تھی بری اور مجھے وہ جوس دیکھ کے دل چاہ رہا تھا کہ میں فوراں لے کے پیلوں لیکن کنٹرول بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور یہاں پہ آکے میں نے اپنے قدم بڑھا لیتے تیز تیز کیونکہ مجھے پھر سے آواز آنا شروع ہو گئی تھی اور اب مجھے لگ رہا تھا کنفرمیشن ہو رہی تھی تھوڑ تھوڑی علیکن میں نے میسیج پہ پوچھا بھی اپنے ازبینٹ سے لیکن نو رسپانس تھا تو مجھے اور فکر ہوئی اور جو میرا خیال تھا وہ بلکل درست تھا یہ میری ہی بیٹی تھی جو رو رہی تھی تو پھر جو ہے یہ جو ہے صرف امہ ہی بچوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں چاہے وہ دو ہوں یا دس بچوں ایک امہ کافی ہوتی ہیں بچوں کو ہینڈل کرنے کے لئے لیکن ایک اببہ جو ہے دو بچوں کو بھی ہینڈل کرنا ان کے لئے کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے تو میں اپنے ساتھ جو ہے اگین جو ہے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آ گئی اور اس کے ساتھ پھر میں نے ووک اسٹارٹ کی لیکن کہ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور جو ہے میرا بھی صرف ایک ہی راؤنڈ ون کلو میٹر ہی کھو رہا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو اب اس کو بھی چکر لگواؤں اور جو ہے یہ بھی تھوڑا انٹرٹین ہو اچھا سب سے اور اچھی بات جو ریاد میں اوورال سعودیہ کی حلی ہے اگر میں بات کروں تو یہاں پہ جو ہے راتیں بھی جو ہیں کتنی سیف ہوتی ہیں آپ ایزیلی آرام سے اکیلے بھی چاہیں ووک کر لیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو جو ہے کسی بھی طرح کا ڈر ہو جیسے پاکستان میں ہمیں ڈاؤٹ رہتا ہے کہ چوری نہ ہو جائے کوئی تنگ نہ کرے ایکس وائی ذائٹ تو بڑا بھی پرسکون سیف محول ہوتا ہے آپ ارام سے ووک کریں رات کے تین بجے بھی اکثر ہم نکلیں تو ہمیں سیم وہی محول ملے جو ہمیں دن میں ملتا ہے یا شام میں کوئی گھبراہت کوئی ڈر نہیں ہوتا اللہ کا شکر تو بس ہم نے یہاں فائنلی اپنا پیک اپ کیا یہاں سے بچے بھی سو چکے تھے دیر کافی زیادہ ہو گئی تھی اور جو ہے لیکن جو ہے آج کا ویکنڈ کر دے تھا ہمارا تو ہمارا بہار کا ہی پلان تھا الحمدللہ اچھا رہا اچھا ٹائم سپنڈ ہوا and hopefully you like my video so please like and subscribe my channel also اللہ حافظ